مشکار میں آپ کو ایک بہت ہی خاص بیماری تتھو اس کے علاج کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑا آگ کی نظر جانے کا ارثاز بلائم نیس ہونے کا ایک بہت بڑا کارن ہے وہ ہے سفیر موتیا سفیر موتیا تتھا اس کا علاج اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا سفیر موتیا جو ہوتا ہے ہر وقتی جب پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ میں ایک نیچرل لینس ہوتا ہے جسے کہ کرسٹلائن لینس ہوتا ہے تو شروع میں یہی جو لینس ہوتا ہے یہ آنکھ میں فوکس کرنے کا کام کرتا ہے جو بھی بستو یکتی آدھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کو یہ آنکھ اس بستو کی ایمیج کو آنکھ کے ریٹنا ارثاز پردے پر فوکس کرنے کا کام کرتا ہے تو کئی بار عمر کے ساتھ اور انیک کارنوں سے بجائے فوکس کرنے کے یہ لینس اوپے ارثاز دھندرہ ہو جاتا ہے اور دھندرہ ہونے کے کارن فوکس تو کیا کرنا تھا یہ اٹھا نظر آنے بند کر دیتا ہے اس کارن آر پار کرنے نہیں جا پاتی ہیں دنزلہ ہونے کے کارن تو تو اب یکتی کو دھیرے 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 دکھنے کی کمی آنے لگ جاتی ہے جس کے سفید موتیا کہتے ہیں سفید موتیا کے انیک کارن ہوتے ہیں ان میں پرمک کارن تو عمر کا بڑھنا ہوتا ہے لیکن اور بھی انیک کارن ہوتے ہیں جیسے کہ شگر کے مریضوں کوئی جلدی ہو جاتا ہے چوٹ لگنے سے ہو جاتا ہے کئی بار جن جات ہی ہوتا ہے تثہ کئی بار جو لوگ باہر آؤٹھ ڈور ایکٹیوٹی زیادہ کام کرتے ہیں جیسے کسان ہیں یا اور جنہیں دھوپ میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے یا جنہیں آپ کی بھٹھی کے آگے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے ایسے لوگ کو سفید موتیا ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو شریر میں کوئی کمی ہے تثہ خاص طرح سے جن کا کھان پان اسلطورت ہے ارثات جو ایک اچھی ڈائٹ نہیں لیتے ہیں ان کے بھی سفید موتیا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں تو یہ تو تھا کہ کیا کارن ہوتا ہے سفید موتیا کیسے بنتا ہے اب ہم بتائیں گے کہ اس کا جانچ ارثات نیدان کیسے ہوتا ہے تثہ اس کا علاج کیسے ہوئے گا جانچ کے لیے نیتروگ وشیشہ کے پرائے ڈورج سے سٹرٹ لیمپ سے یا اور ہرٹرساؤن مشینوں وغیرہ سے اس کی جانچ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں سفید موتیا ہے اور علاج کے بارے میں یہ ہے کہ سفید موتیا کی ابھی تک پوری دنیا میں کوئی نشجت طور پر دوائی نہیں بنی ہے جیدی کوئی کہتا ہے تو عام طور پر آپ کو گمراہ کرتا ہے تو سفید موتیا کی ابھی تک کوئی نشجت طور پر آئی ڈروپ یا کوئی اور چیز نہیں بنی ہے اس کا ایک ہی علاج ہے یہ جو سفید موتیا ارثات لیس دھندھرا ہو گیا ہے اس کو نکال کے اس کی جگہ پر ایک اور آرٹیفیشل لینس کرتیم لینس جسے کہ انٹراؤکلر لینس بولتے ہیں یہ لگا دیا جائے انٹراؤکلر لینس لگانے سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ صرف سفید موتیا کو نکال دیا جاتا تھا تو اس کی جگہ پر باہر لگ بھگ دس نمبر کا موٹا چشمہ لگا دیا جاتا تھا جو کہ کافی اسوی دازنگ ہوتا تھا تتا اسے چلنا پھرنا کام کرنا کافی مشکل ہوتا تھا لیکن اب بچھلے 20-30 سالوں سے آپ کے اندر سفید موتیا کی جگہ پر انٹراؤکلر لینس بڑایا جاتا ہے جو کہ دیرے دیرے اس میں کافی ریفائنمنٹس آئی ہیں اور ایک ریفائنمنٹس نمشکار میں آپ کو ایک بہت ہی خاص بیماری تتھو اس کے علاج کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑا آپ کی نظر جانے کا ارثاز بلائنمنٹس ہونے کا ایک بہت بڑا کارڑ ہے میں ہے سفید موتیا سفید موتیا تتھا اس کا علاج اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا سفید موتیا جو ہوتا ہے ہر بیقتی جب پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ میں ایک نیچرل لینس ہوتا ہے جسے کہ کرسٹلائن لینس ہوتا ہے تو شروع میں یہی جو لینس ہوتا ہے یہ آنکھ میں فوکس کرنے کا کام کرتا ہے جو بھی بستو بیقتی آدھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کو یہ آنکھ اس بستو کی ایمیج کو آپ کے ریٹنا ارثاز پردے پر فوکس کرنے کا کام کرتا ہے تو کئی بار عمر کے ساتھ اور انیک کارنوں سے بجائے فوکس کرنے کے یہ لینس اوپے ارثاز دھندھلا ہو جاتا ہے اور دھندھلا ہونے کے کارن فوکس تو کیا کرنا تھا یہ ارثاز نظر آنے بند کر دیتا ہے اس کارن آر پار کرنے نہیں جا پاتی دھندھلا ہونے کے کارن تو بیقتی کو دیرے 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 دکھنے کی کمی آنے لگ جاتی ہے جس سفید موتیا کہتے ہیں سفید موتیا کے انیک کارن ہوتے ہیں ان میں پرمک کارن تو کارن ہوتا ہے لیکن اور بھی آنے کارن ہوتے ہیں جیسے کہ شگر کے مریضوں کوئی جلدی ہو جاتا ہے چوٹ لگنے سے ہو جاتا ہے کئی بار جن جات ہی ہوتا ہے کئی بار جو لوگ باہر آؤٹ ڈور ایکٹیوٹی جیادہ کام کرتے ہیں جیسے کسان ہیں یا اور خان پان آسل طورت ہے جو اچھی ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں ان کے بھی سفید موتیاں ہونے کے چانس جیادہ بہتے ہیں تو یہ تو تھا کہ کیا کارن ہوتا ہے سفید موتیاں کیسے بنتا ہے اب ہم بتائیں گے کہ جانچ ارثہ نیدان کیسے ہوتا ہے اس کا علاج کیسے ہوئے جانچ کے لیے نیترو مشیشن کے پرائے طورت سے سٹیٹ لیمپ سے یا اور مشین وں اگرہ سے اس کی جانچ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں سفید موتیاں ہے اور علاج کے بارے میں یہ ہے کہ سفید موتیاں کی ابھی تک پوری دنیا میں کوئی نشجد طور پر دوائی نہیں بنی ہے جی کوئی کہتا ہے تو عام طور پر گمراہ کرتا ہے سفید موتیاں کوئی نشجد طور پر آئی ڈرو یا کوئی اور چیز نہیں بنی ہے جس کا ایک ہی علاج ہے یہ جو سفید موتیاں لینس دھندرہ ہو گیا ہے اس کو نکال کے اس کی جگہ پر ایک اور سفید موتیاں نکال دیا جاتا تھا جو کافی دس نمبر کا موٹا چشمہ لگا دیا جاتا تھا جو کافی سوی دازنگ ہوتا تھا تتا اسے چرنا پھرنا کام کرنا کافی مشکل ہوتا تھا لیکن اب پچھلے 20-30 سالوں سے آپ کے اندر سفید موتیاں جگہ پر انٹرا اوکٹر لگایا جاتا ہے جو کہ دیرے دیرے اس میں کافی ریفائنمنٹس آئی ہیں سوڑی جتھا آنک ریفائنمنٹس کے کارن اب اس کا آپریشن بھی کافی سویدھا جنک ہو گیا ہے جتھا اس کا پرنام بھی اب کافی اچھا آنے لگ گیا ہے کیونکہ اب اس میں کافی لگتا ہے اس کے ساتھ ہی فولڈیو لینس لگایا جاتے ہیں کافی چھوٹے کٹ سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح سوڑی جنک ہو آپ کو ویدھی بتائیں گے سپید موتیا نکال لے کی کیا ویدھی ہے آگنک ویدھی موتیا نکال لے کے لیے آئی ڈروپ یا انجیکشن لگا کر آنک کو سون کر دیا جاتا ہے اس کے پچات چھوٹا سا کٹ جو 2.8 ملیمیٹر بھی ہو سکتا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے یہ کٹ لگا کر آپ میں سرینج ٹائپ ایک اسٹرومنٹ ڈالا جاتا ہے اسے کے فیکو بولتے ہیں فیکو کرنوں دوارہ لیس کو چھوٹا پیچ میں نکال کے بلکل باریک باریک کند کر کے ایک سولیشن دوارہ لیس باہر مکھا دیا جاتا ہے اسی جو چھوٹا کٹ لگایا تھا اسی کٹ سے ایک سرین جسے انجیکٹر بولتے ہیں انجیکٹر دوارہ آپ میں خولڈیبل لیس لگا دیا جاتا ہے بہت ہی شکری ہوتی اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے اس کو بہت شکری آرام آجاتا ہے کافی جزبی دیکھنے لگ جاتا ہے لینس انجیک پرکار کی ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک سادھارا لینس ہوتے ہیں جو اکیلے دور کے لئے ہوتے ہیں ایک multifocal لینس ہوتے ہیں لینس ہوتے ہیں ایک ستینڈ depth of focus لینس ہوتے ہیں جو جیسے چشمہ ہوتا ہے آئی سائٹ ویک ہونے پر چشمہ دور کا ہو سکتا ہے پاس کا ہو سکتا ہے دور پاس دون وں دور پاس دیکھتا دیکھتا کسی لیکن کسی کسی بیکتی کو اس ملیئر کی پریشانی آسکتی گلیئر ارثات رات یا جیسے روشنی رنگ چکر دیکھنا دیکھنا پول چکر دیکھنا تو یہ کسی کسی بیکتی کو ملٹی فوکل لینس میں کسی بچنے کیلئے ٹرائی فوکل لینس دور پاس تینوں کے لیے لیکن ٹرائی فوکل لینس پہ کسی کسی کو رنگ سوالی پروبلم آتی ہے اس لئے جو ملٹی فوکل یا ٹرائی فوکل لینس ساتھ ہی جن لئے ملٹی فوکل لینس زیادہ اچھے نہیں مانے جاتے اسی طرح سے اور اس کے بعد لینس آئے جنہیں کہ لینس کہ لینس لینس زیادہ ہوتا ہے لینس بچا اس کے ساتھ ہی فوڑی لینس لگائے جاتے ہیں چھوٹے کٹ سے چلے جاتے ہیں جاتے ہیں اور اس طرح سوڑی جنگ ہوتا ہے سپید موتیاں نکالنے کی کیا آدھونک سپید موتیاں نکالنے کے لئے آئی ڈروپ یا انجیکشن لگا کر آنکھ کو سون کر دیا جاتا ہے اس کے پچاس چھوٹا سا کٹ جو کہ 2.2 mm بھی ہو سکتا ہے 2.8 mm بھی ہو سکتا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے یہ کٹ لگا کر آپ میں سرینج ٹائپ ایک اسٹرومنٹ ڈالا جاتا ہے اسے کے پھیکو بولتے ہیں جو پھیکو کرنوں دوارہ لینس کو چھوٹا پیچ میں نکال کے بلکل باریک باریک کن کر کے ایک سولوشن دوارہ لینس باہر نکال دیا جاتا ہے جاتا اسی جو چھوٹا کٹ لگایا تھا اسی کٹ سے ایک سرینج جسے انجیکٹر بولتے ہیں انجیکٹر دوارہ آپ میں لگا دیا جاتا ہے جاتا بہت ہی جس کو یہ تکلیف ہوتی ہے اس کو بہت شکر آرام آ جاتا ہے کافی جلدی اچھا دیکھنے لگ جاتا ہے یہ لینس انیک پرکار کی ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک سادھارا لینس ہوتے ہیں جو کہ اکیلے دور کے لیے ہوتے ہیں ایک ملٹی فوکل لینس ہوتے ہیں پورک لینس ہوتے ہیں جو تھا ایکسٹینڈڈ ڈیفتھ آف فوکس لینس ہوتے ہیں جو جیسے چشمہ ہوتا ہے آئی سائٹ بھی کھونے پر چشمہ دور کا ہو سکتا ہے پاس کا ہو سکتا ہے دور پاس لونوں والا ہو سکتا ہے یا جیسے پروگریسیو لینس ہوتا ہے دور پاس بیچ تینوں کے لیے ہوتا ہے اس طرح جو آپ میں لینس لگنا ہے وہ بھی دور والے بھی ہوتے ہیں جو دور والے لینس ہوتے ہیں ان سے دور کا پرائے اچھا دیکھتا ہے کوئی ہلکا تھوڑا چشمہ نگانے کی چاہے زور پڑے لیکن چشمہ نگانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس طرح سے جو دور پاس دونوں والے ہوتے ہیں ان میں دور کا پاس کا ٹھیک دیکھتا ہے لیکن کسی کسی بیکٹی کو اس میں گلیئر کی پریشانی آ سکتی ہے گلیئر ارثات رات کو آنکھ میں چوندھی آنا یا جیسے کہ روشنی کے چاروں طرف برنگ بھرنگے چکر دیکھنا پول چکر دیکھنا تو یہ کنڈ ہیلوز گلیئر یہ کسی کسی بیکٹی کو ملٹی فوکل لینس میں خاص طور سے دکھائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ جو بیس کا ڈسٹینس ہے اس میں کئی بار دکھنے کی کمی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ٹرائی فوکل لینس ہے لیکن ٹرائی فوکل لینس میں بھی کسی کسی کو رنگ سوالی پرابلم آتی ہے تو اسی کارل سے خاص طور سے راکتری منٹ اس لئے جو ملٹی فوکل اور ٹرائی فوکل لینس جن لوگوں کو رات میں جیادہ ڈرائیویں کرنی ہے ان کے لیے بھی ملٹی فوکل یا ٹرائی فوکل لینس اتنے اچھے نہیں مانے جاتے ہیں ساتھ ہی جن لوگوں کو ڈیوٹیز کی بیماری ہے ان کے لیے بھی ملٹی فوکل یا ٹرائی فوکل لینس جیادہ اچھے نہیں مانے جاتے ہیں اسی طرح سے اب اور اس کے بعد لینس آئے جنہیں کے ایکسٹینڈ ڈیپتھ آ فوکس لینس کہا جاتا ہے تو یہ قوالٹی میں اوروں کے مقابلے کافی اچھے ہیں ان میں بھی ایک پرابلم کسی کسی کو رہتی ہے کلرڈ ہیلوز والی یا گلیئر والی اس کے علاوہ کئی لوگوں کو آنکھ میں ٹورک لینس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ان کی جو قورنیا تیڑھا ہوتا ہے کریٹومیٹری میں فرق زیادہ ہوتا ہے ایسے کیس میں ٹرائی فوکل لینس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے ایسے کیس میں ٹورک لینس کی ضرورت پڑتی ہے انہیں پہ ٹورک لینس لگانا پڑتا ہے اس طرح سے ملٹی فوکل ٹورک کی کئیوں کو ضرورت پڑتی ہے اور اسی طرح سے کئی بار ایک اور نیا لینس آیا ہے جس میں کہ مینلی تو وہ دور کا ہوتا ہے لیکن نزدیک کا بھی کچھ فائدہ کرتا ہے جیسے کہ آئی ہانس لینس موڑتے ہیں وہ اس طرح سے انیک پرکار کے لینس ہیں یہ ہے آپ کے جو نیترو بشیشکے ہیں وہی آپ کے لئے گائیڈ کر پائیں گے آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کی یہ اچت کیا رہے گا تو سفید موڑتے کا یان رکھیں بچاؤ تو آپ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت اچھا کھانا پینا کھائیں ویلیس ڈائیٹ لیں چوٹ وغیرہ سے آپ کو بچائیں جدی ڈائیوٹیز شگر ہے تو اس کا اچھت علاج رکھیں تاکہ موڑتیاں بھی نہ بنیں اور آپ کے پیچھے پردے پر بھی کوئی دوش نہ بنیں اس طرح سے بچاؤتی جا سکتی ہے لیکن اس کا علاج نہیں تھی ہے یہ ہے کہ سفید موڑتیا کا آپریشن ہو کر اس کی دل پر لیس ڈوڑا کنسٹریشن کی اپوائٹمنٹ لینے کے لیے آپ ڈائیڈی ہاؤسپیٹلز کی اپ پر جا کر ڈائیٹ اپوائٹمنٹ لے سکتے ہیں موسیقی